مصروف رہے صدح آزادی کے نام سے انہوں نے اچھتا لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی طویل جدو جہت کے بعد آخر کار 14 آگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اگر کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا قربانیہ تھی کیا کیا نظریات تھے وہ شاید کم لوگوں کو پتا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کی یہ جدو جہت 14 آگست سے کچھ عرصہ پہلے چلی تھی مگر آگا ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صدی پہلے اس آزادی کا آگاز ہو چکا تھا جب مغلیہ سلطنت کے آخری فربان روا بہادر شاہ زفر کو رنگون میں قید کیا گیا تھا تب انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور دوسرے ہند کے لوگوں کی جدو جہت شروع ہو گئی تھی آزادی کی وہ جدو جہت اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب دہلی کے لال کلے سے مسلمان فوج اپنے گردنوں کو جھکائے وہاں سے نکلے تھے آزادی کی جدو جہت اس وقت شروع ہو گئی تھی جب انگریز فرنگیوں نے مسلمانوں کو زدو کوٹ کیا تھا مگر اس کے بعد ایک اور تحریک کا آگاز ہوا اور وہ نفرت جو انگریزوں کے خلاف اور اپنی زمین سے محبت کی تھی وہ تحریک چلی جس تحریک میں سرسید احمد خان علی برادران علامہ اقبال اور قائد آزم تھے انہوں نے یہ تحریک بہت ادم استحقام کے ساتھ چلائی تھی اور ان کا خیال تھا کہ خون کا ایک کترہ بھی زمین پر نہیں تبکے گا مگر جب صبح آزادی ہوئی تو خلافوں جانے گئیں خون سے نہای ہوئے مسلمان دنیا سے چلے گئے اور کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں کہ کہتے ہیں آگا ناصر صاحب کہ وہ سورج خون میں دوبا اور نہایا ہوا تھا مگر اس میں جیتے جی ہم مصروف رہے میں کہتے ہیں کہ فیض صاحب وہ عظیم شخص تھے جنہوں نے آزادی کے بعد ایک نظم لکھی تھی اور سارے منظر نامے کو اس نظم میں اس نے کیت کیا ہوا تھا جنہوں نے آٹو بائیگرافی لکھی ہے فیض صاحب پہ کہتے ہیں قیام پاکستان سے پہلے فیض احمد فیض صاحب لاہور میں اخبار کے مدیر تھے اور یہ سارا منظر نامہ وہ دیکھ رہے تھے جہاں مشرقی پنجاب میں جو حالتیں تھی اور جو پاکستان کے قیام سے پہلے جس طرح حالتیں تھی اور جس طرح لوگ تظلیل کا شکار ہو رہے تھے اور جہاں لاشے بکھر رہی تھی جیسے ہی صبح آزادی ہوئی چود آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوا تب فیض صاحب نے ایک شہر آفاق نظم لکھی جو آزادی کے بعد پہلی نظم تھی وہ نظم ریڈے پاکستان پر چلی تھی اور دھوم ہوئی تھی جس میں وہ سارے منظر نامے کہتے جو زمین پر سارے منظر ہو چکے تھے انہوں نے لکھا کہ یہ داگ داگ جالا یہ شب گزیدہ سہر تھا وہ انتظار جس کا یہ وہ سہر تو نہیں فیض صاحب نے یہ بتایا کہ آپ جس صبح کو جس خوشی کو آج محسوس کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاکھوں جانے گئی ہیں ہزاروں افراد گئے ہیں وہ لاکھوں ماں ہیں ان کے احساسات زدو کوم ہوئے ہیں ان کے بچے ان کے سامنے قتل ہوئے ہیں آپ جب بھی آزادی کو دیکھیں یا اس کے تصور کو محسوس کریں تو اس کے پیچھے ان ماں بچوں اور قوم کے شجیلے جوانوں کو ضرور یاد کریں جنہوں نے اس قوم کے لئے قربانی دی اور اس زمین پر پاکستان کا وجود لائے آپ کا بہت بہت شکریہ دی کچھے موسیقی کچھے